سنجید دت بھارت کے ایسے ادھکار ہیں جن کو بالی ویڈ میں سب سے زیادہ کیسز کا سامنا کرنا پڑا اور دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ تک سنجید دت کو جیل بھی ہوئی اس لیے بھی سنجید دت کو بھارت میں مشکوق نظروں سے بھی دیکھا جاتا ہے جب سنجید دت سے پوچھا گیا کہ انہوں نے الیگل ویپنز اپنے پاس کیوں رکھیں تو انہوں نے کہا کہ ممبئی فساد کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے گنس رکھیں کیونکہ بابری محجد کا بھی مسئلہ بنا ہوا تھا اس وقت اور بھارت میں دنگے فساد چل رہے تھے اب سنجدت کو بھارتی ایک دفعہ پھر سے تنقید کا نشانہ بنانا شروع ہو گئے ہیں ایک بار پھر سے سنجدت کو ملکہ غدار قرار دیا جا رہا ہے ایک بار پھر سے کہا جا رہا ہے کہ سنجدت بھارت مخالف ہیں کس وجہ سے پاکستان کی وجہ سے چند روز پہلے ادکار سنجدت اور سابق پاکستانی صدر جنرل پرویس مشرف کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں کی ملاقات دبائی میں ہوئی تھی تصویر میں سابق صدر پرویس مشرف کو ویلچیر پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ سنجدت ان کے برابر کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہے ہیں دونوں نے جم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے دونوں کسی جم میں ہیں تاہم یہ تصویر کب کی ہے اس حوالے سے فی الحال کوئی تفصیل منظر عام پر نہیں آئی متعید میڈیا ریپورٹس کے مطابق دبائی میں دونوں کی ملاقات بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں بلکہ حادثاتی طور پر ہوئی تھی سوشل میڈیا پر سابق پاکستانی صدر اور بولی وڈ اداکار کی تصویر وائرل ہونے کے بعد بھارتی سوشل میڈیا صارفین سنجدت اور جنرل پرویس مشرف کی ملاقات پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں ایک ٹویٹر صارف نے تو اس عام سی ملاقات کو ایک الگ ہی رنگ دیتے ہوئے سنجدت کو دہشت گرد قرار دے دیا ایک ٹویٹر صارف نے کہا کہ حیرت ہے کیا اس ملاقات کے بارے میں سیکیورٹی ایجنسیز کو معلوم ہے کچھ بھارتی سارفین تو اتنے بھرم نظر آئے کہ بھارتی ریاست ارونچل پردیش کی حکومت سے سنجدت کو ریاست کے برینڈ امبیسیڈر سے ہی ہٹانے کا مطالبہ کیا واضح ہے کہ سنجدت اور سابق صدر جنرل پرویس مشرف کی جانب سے دونوں کی ویرل تصویر کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے